سروکار میں 602 مندروں میں 265 مسجدوں کو پولیس نے بھیجا نورکس کرونا کے معاملوں میں اچھال 24 گھنٹے میں آئے 2,084 لوگوں کی پاہنٹ دلی میں پابندیوں کا دور ماس نہیں لگانے پر لگے گا 500 روپے کا ضرور نمشکار میں ہوں ترشلہ یادو سواغت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رو کرتے اس وقت ہی کچھ خاص خبروں کی اور اکھلیش یادو آج آگرا دورے پر ہے جہاں بھیم نگری میں آئیوجت سمیتی کے ادھاکش اور پور راج منتری اجشیل گوتم کے آواز پر جائیں گے اور ان کا حال جانیں گے بتا دیکی 14 اپریل کو بھیم نگری منچ پر لائٹ سٹینڈ گرنے سے حادثہ ہوا تھا جس میں پور پردھان کی موت ہو گئی تھی جبکہ اجشیل گوتم سہید دس لوگ گھائل ہو گئے تھے ڈلی کے زہاگیر پوری میں ہنوان جہنتی کے موقع پر ہوئی حنصہ میں ڈلی پوریس کی جہاچ تیجی سے چل رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جہاگیر پوری میں آتکرمڑ پر روک لگانے کے آدیش کے باوجود بھی نگریگن کی طرف سے توڑ فوڑ کی کاریوائی جاری ہے مسجد کے پاس آتکرمڑ کو توڑنے کا کام جاری ہے گسائے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیے جارہے ہیں کہ جب کورٹ نے روک لگانے کے آدیش دیئے ہیں تو پھر کیوں کاریوائی کی جارہی ہے بھارت میں کورونا کی ماملوں میں تیجی سے بڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے دو ہزار چھاچھٹ ماملے سامنے آئے ہیں بیٹے دن چالیس مریضوں نے دم توڑا ہے حالانکہ اس دوران ایک ہزار پانس سو ستاون لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اب تک دیش میں کورونا کے کل چار کروڑ تیس لاکھ سہتالیس ہزار نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں وہی ایکٹیب کیس کی اگر بات کی جائے تو ایکٹیب کیس بڑھ کر بارہ ہزار تین سو چالیس ہو گئے ہیں اب تک دیش میں کورونا کے پانچ لاکھ بائیس ہزار چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں منگلوار کو کورونا کے چھے ہزار بتیس نئے کیس سامنے آئے ہیں آمادی پارٹی کے پور ونیتہ کمار وشواس نے وسندرہ اسدت آواز پر آج صبح پنجاب پلیس اس کی جان کاری انہوں نے اپنی ٹوٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کر دی فلال اس بات کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے کہ پنجاب پلیس ان کے گھر پر کیوں گئی تھی لیکن ان کے ٹویٹ سے راج نیتی گرم ہونے کی امید ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پنجاب کے سی ایم بھگوانت مان کو بھی چیتاونی دی فلال پنجاب پلیس جا چکی ہے لیکن گھر کے باہر گاجاباد پلیس کی نئی گاڑیا اور پلیس کرمی موجود ہیں دیش میں ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں سترکتا کے طور پر یوگی سرکار کے نویڈا انسی آر میں ماسک کنیوار کیے جانے کے بعد اب رائیبریلی جلاسپتال میں بھی اسے جروری کر دیا گیا ہے یہاں اوپیڈی میں ماسکے بینا مریجوں کا آنا سخت منع ہے حالانکہ ماسک نہ ہونے پر اسپتال پرشاہسن مفت میں لوگوں کو ماسک کو پلپڈ کرا رہا ہے جلاسپتال کے سی ایم ایس کا کہنا ہے کہ پردیش میں بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اب یہاں ماسک لگانا انیوار ہے ساتھی انہوں نے لوگوں کو کرونا سمبندی نیموں کا پالن کرنے کی بھی شلاہ دی ہے جنپد میں ہم لوگوں نے بھی تیاری کر رکھی ہے اگر کوئی مریج بینا ماسک کا اوپیڈی میں آتا ہے تو ہم لوگ اس کو ماسک دیتے ہیں اور سبھی سمانت ناغرکوں مریجوں کو ہم جاگرو کر رہے ہیں کہ آپ جاہدہ سے جاہدہ ماسک لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں سنیٹائزر کا پریوک کریں اور ہاتھ بار بار دھوتے رہے کوشش کریں جاہدہ بھیڑ بھڑے والے چھتر میں نہ جائیں سیتاپور میں پترکاروں سے بھدرتہ کا معاملہ سامنے آیا ہے بھارتی مزور کسان ویل فیر ایسوشییسن کی ٹیم جب بی ایس ایس جیت کمار سے مل کر گیاپن دینے گئی تھی تو گیاپن دینے کے بعد پترکاروں کے جانکاری مانگنے پر اجیت کمار نے صاف منع کر دیا اور پترکاروں سے اب بھدرتہ بھی کی آپ کو بتا دے کہ ابھی حال ہی میں ویڈالے کی سکشکہ نے بچی کا عمر پورا نہ ہونے پر اس کو دیوار میں لڑا دیا تھا جس کے بعد بچی نے سکول جانا چھوڑ دیا لیکن پھر بھی شکشکہ پر کوئی کارواہی نہیں ہوئی اسی سلسلے میں پترکاروں کا پرتنیدی منڈل بی اے سے اجیت کمار کو گیاپن دینے گئے تھے ملتے ہیں اس کی پرکٹ کی جانچ کنشکشہ آدھیکاری گوندلہ ہم سے کرائی گئی ہے اور جانچ میں کوئی ایسا تکتے بھی بھیکاس نہیں آیا ہے کہاں یہ گیاپن آپ کو بھلا دیا ہے اس سے پہلے مجھے کوئی گیاپن پراب نہیں ہوا تھا اس گیاپن پر میں بھنا کنشکشہ آدھیکاری دوسرے بھیکاس کنشکشہ آدھیکاری یا کوئی تکتے ایسا بھیکاس میں آتا ہے کنشکشہ کے کلاف ملتے ہیں میں نے بولایا کہ اس پر شروع سے کسی انگی پھیکاس کنشکشہ آدھیکاری سے کرائی جائے گی اس پتہ ہوگی اس جانچ میں سامل کرائے جائے گا اس بچی کی جو بھی ہوں گی حبر سیتہ پور سے ہے جہاں نالے میں ایک اگیاپن یوک کا شو مل جس کے بعد اس تھانیے لوگوں میں ہر کم اچ گیا وہی لوگوں نے ماملے کی جانکاری پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی اس ماملے پر سندنا پربھاری فاتے سنگھ نے بتایا کہ مرتک کے شناکت ہو چکی ہے مرتکہ کا نام سریش ورما ہے اور مرتک ٹیمپو کے ڈرائیوری کرتا تھا اور شرابے قسم کا ویکتی تھا بتا دے کہ ماملہ سدھوری تحصیل کے سندنا تھانے کا ہے گاجاباد کے تھانہ سیہانی گیٹ کے اندرگت پانچ جولائی دو ہزار چودہ کو دو آروپیا پر بلتکار کے آروپ لگے تھے اسی کیس کو لے کر آج گاجاباد کے نیالے اپرستر نیادھیش ویویکا نن وشوک کرما نے آروپیوں کو بائجت ریہا کر دیا آپ کو بتا دے کہ جولائی دو ہزار چودہ میں ایک پیڑیتا اور ان کی ماتا نے جتین دورف بینو اور سردار سربجیت پر پیڑیتا کے ساتھ بلتکار کا سنگین آروپ لگایا تھا لیکن عدالت میں پولس اور اسپتال پرشاسن کی دی ہوئی ساری دلیلیں جھوٹی نکلی ریہا ہوئی آروپی جتین دورف بینو نے بتایا کہ وہ نردوش تھے اور کچھ لوگوں کو غلط فیم ہی ہو گئی تھی موسیقی خبر علیگر سے جہاں لگاتار دھرم کے نام پر ویباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بھجن کرنے جوار ہے ویکتی پر وشے سمدائے کے لوگوں نے بھجن کرنے والا ستھان پر تھوک دیا تھوکنے کا ویروض جتایا گیا تو ویکتیوں نے ایک جھوٹ ہو کر یوک کے اوپر پتھر باجی کی جس میں ویکتی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا موقع پر پہنچی پولس ماملے کی جاچ میں جھوٹ گئی ہے بابری بندی کے سرائی کالے خام ہے ایک دلت پریوار کے بزرگ ویکتی اپنے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے منجن کر رہے تھے اور وہی اپنے پوجا پاٹ کا پتی دن کا جو شیڈول لیتا ہے ان کا وہ اپنا پاٹ کر رہے تھے تب ہی وہاں پہ چار پانچ مسلمی وقت نکل کے جا رہے تھے جنہوں نے ان کے اوپر پہلے تھوکا تو تھوکنے کا ویروض کرنے کے ویروض کیا ہونا تو ویروض کرنے پر ان کے ساتھ مار پیٹ کیا اور ان کو غیل کر دیا گیا تھا جس کی سوچنا ہم لوگوں کو سوپے ساڑھے پانچ بھائی گریب ملی تو ساڑھے پانچ بھائی سوچنا ملتے ہی ہم لوگ تھانے پہنچے ان کا رات میں بپچار کرایا گیا ہے ڈاکٹری جانچ کے بعد میں وہ تھانے لیا گیا ہے ان کو اور پھر ان کے دورہ جو تیریر دی جا رہی ہے مقدمت درج کرایا جا رہا ہے مقدمت درج کرا کے میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں میں پہنچے پھوڑا رہے کتنے لوگوں نے ہمار پر کیا ہے ایک آنمی تھا بھائی سامبت تین سارا آنمی تھی میں نام سے پرس نہیں ہوں تو بین کر رہے تھے آپ پہنچ کر رہا تھا مہلے تھانا ساسنی گیٹ انترگت دو پڑوسی کے بھی جھگڑے کی سوچنا پر تتکال پولیس وہاں پر پہنچی ہے اور پراتا کال میں ہی جو چوٹیل پکس بتایا گیا تھا گاجیپور ایس پی رام بدن سنگھ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سڑک پر پیدل مارچ گیا ساتھی بائیک پر تین سوائی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ہدایت بھی دی ایس پی گاجیپور کے دوارہ دی گئی سو دوران چار پہیا واہنوں کے چالکوں کو سیٹ بیلڈ لگا کر چلنے کی ہدایت بھی دی گئی ساتھی کئی لوگوں کے چالان بھی کٹے گئے یہ دونوں کے لیے ترک کورکٹہ کے لیے بھی لوگوں کو بتایا جارہا بھی چیتانی دی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی دوپہیا واہن میں چلتے ہیں تو تین سواری نہ چلیں اور ہیلمٹ لگا کر کے چلیں کیونکہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ سپنی پورٹ کا آدیس ہے کہ دس پرسنٹ سے کم ہی لائی جائے لیکن اس میں بروتری ہو رہی سے کم کرنا بھی ہے ساتھ میں لائنڈ آڈرز بھی منٹین کرنے کے لیے اپرادیوں پر دہشت کے لیے پھر چیکنگ بھی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کوئی صحیح کیا جارہا ہے کہ کسی کے ساتھ باتتی بھی کر کے کسی ساتھ کچھ جیت کرتے ہیں تو ہم سے بتا بھی سکتے ہیں تاکہ کانون جوستہ بھی بنی رہے مینپوری کے گاؤں کھرکپور سارہ میں بیتی شام ایک ٹریکٹر ڈرائیور کا شو سندگت حالت میں پیٹ سے لٹکا ملا سوچہ بر پہنچے پولیس اور فورنسک ٹیم نے شو کو کبجے ملے کر پوسٹ موٹم کیلئے بھیجائے پہ مرتک کے پریجنوں نے گاؤں کے ایک یوک پر ہتیا کا اروپ لگایا ہے مرتک کے بھائی نے بتایا کہ 18 اپریل کو گاؤں کے ہی اندل کٹھیریہ سے مرتک کا وباد ہو گیا تھا جس کے بعد اندل کٹھیریہ نے گھر آ کر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی دھمکی کے بعد سہی ٹریکٹر چالگ لا پتہ تھا جس کے بعد اس کا شو پیڑ پر لٹکا ہوا ملا حالانکہ یوک کی ہتیا ہوئی یا پھر اس نے آت پہ ہتیا کی اس بات کی جانچ میں پولیس جھٹ گئی ہے پیڑ پر لٹکی ملی تھی جب میں نے فون ان سے لگایا تو ان کا فون اٹھا نہیں تو انہوں نے دھمکی دی تھی گھر پر آ کر مارنے کی کس نے یہ جو میرے گاؤں کے ہی اندل کٹھیریہ اندل کٹھیریہ نے دھمکی دی تھی ان کے نام جوٹا مقدمہ یہاں لٹکایا تھا کس نے کہ گھر آ کھڑک پر آرسارہ کا ہے کل رات میں لگ بھگ دس وجے سوچنا پر آ پھوئی کہ گاؤں کے ہی منجیش کا سو جو ہے بھگول کے پیڑ سے گاؤں میں ہی لٹکا ہوا ہے اس سوچنا پر کھانا کسنی کی پولیس موکے پر جا کر دیکھتی ہے تو منجیش کا سو جو بھگول کے پیڑ سے لٹکا ہوا ہے سب کو پولیس نے کبھیے پہ لیا اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاج اور ترین خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہر